یا آپ نے کبھی کراچی میں دمبے کی چھکی کا پلاو کھایا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں ملے گا کراچی میں میری نظر میں یہ کہیں پر بھی نہیں مل رہا یہ ملے گا یا تو آپ کو کوئی ٹیم ہے یا تو پھر بلوچستان میں لیکن کافی ہنٹنگ کرنے کے بعد ایک ریسٹورنٹ مجھے مل گیا تو میں نے ان سے جا کے بات کی اور ان سے کہا کہ یہ چیز میں اپنی آڈینس کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن مجھے شروع سے لے کے اند تک سارا پروسس دکھانا ہے پھر کیا؟ اگلے دن ہم صبح صبح اللہ صرف پکرا منڈی گئے وہاں جا کے ہم نے دمبہ خریدا وہ بھی چھکی والا اسے وہیں زبا کروایا اور پھر گوش لے کے ان کے کچن آگئے اور دمبہ پلاو کی پوری میکنگ دکھائی کہ دمبے کی چھکی کا پلاو بنتا کیسے ہے؟ اور اس کے جو چاول ہے نا وہ دمبے کی چھکی کی یکنی میں تیار ہوتے ہیں مطلب اتنے مزے کی ویڈیو بنیئے نا اور جب چھکی کے ساتھ میں نے پہلا نوالا لیا نا تو بھائی اینڈ ہو گیا اب چلتے ہم سیدھا دمبہ لینے کے لیے اچھا قائز یہ اللہ صرف کی گوش مارکٹ ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ ہم نے دکان سلیک کی ہے فروغ بھائی یہاں کڑے میں ابھی چلتے ہم لوگ سلام علیکم فروغ بھائی علیکم السلام اللہ علیکم اللہ وبرکاتہ اب کیا سینہ دمبے کا دمبے لینے آئے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ کٹوائیں گے پھر لے کے جائیں گے انشاءاللہ یار ایک کام کرو یار آپ دو تین دمبے نکالو اچھے جس کی چکی بھی اچھی ہو اور سینے بھی بھرے رواز والے ہو یہ سوکیوں بھو کہیں نہیں ہو دو تین اچھے نکالو جلدی جلدی لے کے آو بیٹایا ٹائم بہت کام کسی رہے گا ادھر بھی ادھر بھی اوپی چکر اپ یہ شنواری ہے چاہے وہاں لے کے آو بھرے چاہے یہ دمبے کی دمبے ہے یہ دمبے کے ایکسپرٹ ہے اور یہ آگے شنواری بھی لے کے آدھر آیا یہ شنواری ہے ہاں اس پہ بال لیانا ہے اس کی چکیت نے جاندار نہیں ہے نہیں ہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو یہ دیکھیں اس کا سینہ یار زبردست ہے اس کا دکھانا سینہ یہ بڑا ہے لیکن سینہ اس کا جاندار نہیں اس کو آگے بڑا ہے چھوڑ دو لیکن ہم ایسا چاہے نا جس میں رائکا بھی ہو اس کو آگے بڑا نہ ہو یہ تکر میں چالیس کلو اس پہ گوشت ہے تکری بنے چالیس بھی آلیس کلو کے چکی بھی اس کی زبردست ہے اس آپ سے بہتری نے صحیح ہے سینہ دکھانا بیٹا اس کے ایک دفعہ صحیح ہے صحیح ہے چکی غماؤ اپنا اسلام بھئی روزانہ ہمارا جاتے ہیں ہمارا جاتے ہیں یہ بتائے کتی دل لگے گی کٹے سے لے دلی دکھانے میں ہمارا جانتے ہیں ٹھیک ہے مال سارا کٹ چکا ہے دس دس کلو کی شاپر میں سارا پیک ہو چکا ہے یہاں سے گاڑی میں رکھو آ رہے ہیں یہاں سے چلتے ہیں کچن میں یہ گوشت ایک تیلا میں نے کلا اور اب یہ جا رہا دھولنے کے لئے یہ دس دس کلو کی شاپر ہے یہ جیسے جیسے ساپ ہو رہا ہے اس کے اندر اور یہ اب جا رہا ہے تھال میں دیکھ میں کوش دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے اسے کوشت بھی دیکھا ہے اب بھائی داد لگائی داری ہے پانی ڈال دی ہے بھائی نے یہ بوائل ہو رہا نا یہ بوائل ہوگا اس کی یقنی تجار ہوگی اس کے بعد یہ پتیجے میں جا گا کتنی تر کھڑا ہونا بڑے گا اگری بنا بھی 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ہی 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 ہے شروع سے لے کے اند تک آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے لائی بھائی وہ سالے میں یقنی گھن رہی اور یہ یہاں پر ہم مہمانیا بیٹھے ہیں آپ کے لئے بیٹھے ہیں شروع سے لے کے اند تک دکھانا گھنٹہ سو گھنٹہ ہو گئے اس کے بعد باقی کری آن کریں گے انتظار ہوا ختم اب ہوئے ہوئے کیا بھارت ہے سباناللہ اس کے اندر اب اس میں جائے گا اس میں پکیں گے اس میں پکیں گے جی سی میں پکائیں گے اب ہی بھائی مسارے ڈال لیں تو ایک ساتھ مسارے سارے یہاں برکے میں تھال میں ڈال لیں مسارے ان کے ریسیپیں ہیں سیکریٹسیکریٹسیکریٹسیپیں جو اس کے اندر کچھ بھو اور جائکی مگزیار کو بڑھائیں گے گرم مسارے ہیں اور یہ مسائلش میں ہوتا ہے یہ لونگ ہے لونگ ہے دیرہ ہے دیرہ ہے دیرہ کوٹی لائچی ہے ٹاڑی میں رچ ہے بادیان ہے بادیان کے پول آگیا ہے اور یہ ہے لستن بی سی کے ساتھ مکس کر کے لستن بی سی کے ساتھ مکس کر کے ہاں ہاں اب ہم اس کو تیل میں بنائی کریں گے دیرہ ہے دیرہ ہے اس میں ایک اور ہے یہ ایک کلو دائی اب یہ اس کو ہٹائیں گے اب یہ اس کے اوپر اب کتی دیر لگی گی میرے بھائی تقریباً اس میں ایک گھنٹہ ہو لگا ایک گھنٹہ ٹھیک ہے یہ اس کا سیکریٹ مسالہ ہے یہ آپ اینڈ میں ڈال رہے ہیں یہ اگر کوئی ریسٹورنٹ نہیں کر رہا تو مزا نہیں آتا ایک سیکریٹ مسالہ تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور یہ تھوڑے سے آلو بکھا رہے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک سارا سامن ڈال جاتا ہے جس میں بھی ایک سار نبک سارے کاراں مسالے سارے ڈال دیتا ہوں پھر اقارڈنٹو دے فلیور ٹیسٹ یہ دیکھتا ہے آپ چیزیں اور اڈ ڈال کر کے جاتے ہیں اچھا کہ اس پلاو ہے نا حاف دن ہو گیا اب اس میں مسائلہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمون ہے کیا کیا ہے یہ فرائیڈ پیاز ہے نہیں ہے یہ فرائیڈ پیاز ہے لیمون ہے دھنیا پودین ہے اور سوان فیس میں نمک اس میں دالا ہے یا مسالوں کے ساتھ یہ کیا سین ہے؟ نمک نیچے یکنی میں ڈال دیا اب چاولوں کا کیا سین ہے؟ چاول لے گے یہ دوسری چیزیں بھی ان کے تیار ہو رہی ہیں یہ کیا کیا ہے میرے بھائی وہ سامنے چکن ہے چکن یہ جو یکنی ہماری جو تیار ہوئی تھی یہ چاول اس میں پکنے کے لئے جا رہے ہیں اب چاول ہے وہ دنبے کی چھکی ہے اور اس کا جو پورا جو میٹ ہے اس میں بوائل ہوں گے تھا کہ جائیں گے بنا اب گائیس چاول ہو گا ہے گی والے بسماللہ تھوڑا سور اس میں یہ دیکھیں کیا رہا ہے اس کی کوئلیٹی بھی ہے اچھے کہ شروع میں لیمن ڈالتے ہیں میں بھی بوائل کرتے میں لیمن ہی ڈالتا ہوں اس کی الگی فیل آتی ہے چاول ہے چھپکتا نہیں ہے اور کھلا کھلا رہتا ہے پتلاک کھانے میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھی فرق آیا لیمن کی وئے سے لیمن ضرور ڈالنے تایل بھائی میں کہہ رہا تھا کہ چاول کی بڑی گیم ہوتی ہے کہ چاول ڈالنا کتنا ہے کس طریق میں ڈالنا ہے گیم ہوتی ہے مین چاول ہی گا ہے برینی میں پلاو میں کوئی بھی تھی اس میں چاول ہو گا مین جو ہے کیونٹیٹی کی ساری گیم ہوتی ہے کتنا ڈالنا ہے کیا ڈالنا ہے وہ ہی گیم ہے وہ ہی گیم ہے سارے اب ہمیں کتنی تر اندزوار کرنا ہے یہ پندرہ منٹ پندرہ منٹ واد ہم دیکھ پہ ڈائرک اوپن دے چلو 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 گاڑی پھónbsندا ہے ندرہ آلInst Repeat ہمیں ڈیسی weed یہ نہیں کسیٹپ کا ہمنا بسم اللہ بسم اللہ سب کچھ انتظار کرے بسم اللہ بسم اللہ ہمزا بھائی ایکسپرٹ آگے جی بھائی نکالنے کے لئے پر روک بھائی ایکسپرٹ ماشاءاللہ زبردست آڈر گیا پورا پورا سابو پیس پر روک بھائی یہ کراچی پنجا ایک گیا ابنا میں نکالنے کے لئے وہی بھی نہیں دے رہا اس کی پلیٹ لگائے پلیٹ ٹھال دھائی یہ وہ پلاو ہے جو دمدے کی چککی اور رواز کے اندر تیار گیا جاتا ہے تیل اس میں بہت کم استعمال گیا جاتا زیادہ تر کام جو ہے رواز اور چککی گیا اور اسی چککی اور رواز آپ دیکھیں ابھی تک تیل چھوڑا اپنا پھر وہ خوشنو سے املاگا ہو رہا میکنون سیڈال یہ آگئی چککی بہت سوئے ہائی چککی 慘 لیا بھائی ایسا ہے 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 سب سے پہلے اس میں جو خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ ہمارا لیمن سب سے پہلے وہ چربی کامل یہ ہے یہ ہے یہ چیز ہے کراچی میں کسن سے کوئی بھی نہیں دے رہا مجھے فائنلی لوکیشن مل گئی اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے یہ فرائیڈی پیاس بھی اور یہ بسم اللہ یہ اندر گیا یہ 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 چربی کے ساتھ آپ نے ایسے نوالا بنانا ہے سباہ مجھے اس چیز کی میں بات کر رہا ہوں اور ہماری دمبے کی کڑائی کھائیں ہمارا دمبے کا دمپوں کھائیں یا دمبے کا پلاو کھائیں انشاءاللہ آپ کو ہیک نہیں آئے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اتنا زبردس اور اتنا سائکے دور جو فیل ہو رہی ہے اچھا کہ اس میں بائی در بے all the way from defense defense سے آیا تو آپ سمجھ رہے نا بڑھتے ہیں تو انکیس اگر آپ defense سے یہاں یا کافی دور سے آپ نہیں آسکتے تو ابھی فروق بھائی نے مجھے بتا ہے ڈیلیوری کا option بھی موجود ہے جی ڈیلیوری بلکل ہوگی آپ اگر ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیں اس پر آپ تا کریں واتس اپ پر میسیج کریں تو زیادہ بہتر ہے نمارے 0300 2926 900 0313 2260 162 ٹائمنگ بھی آپ کو بتاتا ہوں کبھی آپ دوپیر میں پریشان ہوئے ہیں صبح تو ہماری ٹائمنگ ہے وہ مغرب سے لے کر رات دوبجے تک کیے مغرب سے لے کر رات دوبجے تک آپ آئیں ڈیلیوری مگوہیں کھائیں کھائیں جو آپ جیسا دل چاہے کریں مجھے اللہ